السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا ڈائمنڈ ڈال شیف غزالہ کے چینل سے آج بہت ہی زبدس ہمارا وینیلا اسپونج کیک وائٹ یہ دیکھیں یہ ہمارا سپر موئسٹ وینیلا اسپونج وائٹ کیک آج ریڈی ہوا ہے ماشاءاللہ اتنا اسپونجی ہے کہ یقین کریں اس کو اگر ہم اسے فول کریں تو یہ بالکل نیچے اسپرنگ کی طرح چلا جائے گا اور پھر اوپر آ جائے گیے دیکھیں اس کے جالے کی طرح نظر آ رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشیز بہت ہی مزیدار زبدس سمپل چائے کے ساتھ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ضرور بنائیں اور ماشاءاللہ بہت ہی سمپل بہت ہی ایزی ریسیپی ہے کوئی اس میں اتنا تام جھام نہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پیسز اپنے کیک کے کٹ کر کے رکھ لیے یہ ہمارا جو ہے سپر موئسٹ جو ہے ہمارا بیٹی کروالوں کا جو ہے یہ بہت ہی زبدس ایک پرو میکس کیک جیسے ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت ہی زبدس طریقے کی اس کی تھری سٹیپس بھی ہیں بہت ہی ایزی ہیں اس میں ہمیں تھری ایکس چاہیے ہوں گے اور میجرمنٹ کے حساب سے ون تھرڈ کپ جو یعنی کہ ایک کپ کا یہ ہمارا تین حصے ہمارے پاس آئل ہونا چاہیے تو یہ بیٹی کروالوں کا بہت ہی زبردست یہ برینڈڈ جو ہے سپر موئسٹ جو ہے یہ کیک کا پرو میکس پیکٹ ہے میرے پاس اس کے تھری سٹیپس ہیں ایک ہمارے پاس تھری ایکس ہیں آئل ہے اور ہم نے اسے بیٹ کر کے پری ہیٹڈڈ ون ایٹی سیلسیس پر اپنا اوون پری ہیٹ اور بہت ہی ہوت کر لینا ہے اسے ہم بنائیں گے گرائنڈر میں بیٹ نہیں کریں گے بہت ہی فلافی بنے گا سپونجی بنے گا جالی دار بنے گا یہاں ہم نے تھری ایکس جو ہے شامل کر دینا ہے اپنے گرائنڈر جار میں بیٹی کروالوں کا جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پرو میکس ہے اس میں تھری ایکس کی ضرورت ہے بلینڈنگ آپ نے بڑی زبردست کرنی ہے یہاں ڈال دیں گے ہم اپنے ساپ سے جو ہمارا ایک کپ کا جو تھرڈ پارٹ ہے یعنی کہ ایک حصہ چھوڑ کے تھری جو اس کے پارٹ ہوں گے وہ ہم نے آئل اس میں شامل کر دیا ہے اور اس کو کر دیں گے ہم آپس میں بلینڈ تو اس کی بلینڈنگ جو ہے جس طرح ہم بیٹ کرتے ہیں اسی حساب سے بہت بلٹی اور بہت کی پریمی مویسٹر اس کی جتنی اس کی ہم وہ کریں گے یعنی کہ اپنے گرائنڈر جار میں اس کو جتنا ہم بیٹ کریں گے اس کا اتنا ہی ہمیں جو ہے نا اچھا اور بہترین ریزلٹ آئے گا تو میکسیمم اس کو ٹو منٹس جو ہے میں نے تھوڑا تھوڑا جو ہے چالیس سیکنڈ اور پچاس سیکنڈ کے درمیان وقفہ دے کے میں نے اس بہت اچھا اسے فلافی بنا لیا یہ دیکھیں اتنا کریمی بنائے اور یہاں میں نے ڈال دیا ہے ڈیڑھ جو ہے ہمارے بڑے والے کھانے کے چمچے وینیلہ چونکہ بن رہا ہے وینیلہ وائٹ کیک تو اس میں وینیلہ جو ہے میں نے ہاف ٹی سپون زیادہ ڈالا تاکہ زبد سے خوشبو یقین کریں بہت ہی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی الگ سمپل کیک ہے ڈیلیشیز کچھ بھی نہیں اس میں ہم نے ڈالا سمپل کیک بنایا ہے اپنی ٹی کے ساتھ یعنی کہ جب بھی ہم اپنی چائے کا ٹائم ہو تو ہم یہ کیک بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ اس کا پرو میکس پیکٹ ہے بہت ہی ایزی ہے صرف جو ہے اس کے اندر یہ ون کپ انہ ہاف کپ جو ہے ٹوٹل اس کا پرو میکس ہے یہ میں نے بیٹر جو ہم نے بنایا تھا اپنا جار میں بیٹر سارا ڈال دی اپنے باؤل میں اور میں ہاف ہاف کر کے اس پرو میکس میں جس میں جو ہے ہمارا ون کپ جو ہے فل اور ہاف کپ اس میں جو ہے ہمارا فلور ہے وائٹ میدہ جو ہے وہ ہے اور شگر ہے اس میں جتنا ہم نے ابھی تیل یوز کیا یعنی کہ ایک کپ کا تھرٹ جو حصہ ہے تین حصے ایک حصہ چھوڑ دیں گے اگر زیادہ اگر آپ کو میٹھا ہے تو آپ ایک کپ شگر بھی لے سکتی اس میں جو ہے وہ آئسنگ شگر ہے ڈیڑھ کپ جو ہے ہمارے پاس فلور ہے اسی کے اندر جو ہے پاورڈر کی فارم میں جو ہے اس میں بنیلا ایسنس ہے اور جو ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچہ جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر ہے تو یہ اس کا پرو میکس ہے تو یہ پورا ایک پیکٹ ہے تو یہ میں نے اس کا اس طرح بھی میں نے آپ کو ایک ریسیپی بتا دی انشاءاللہ اس طرح کے بھی جو ریسیپیز ہیں میجرمنٹ کے حساب سے وہ بھی میں انشاءاللہ کیک آگے اور لے کر آوں گے تو یہاں جو ہے ہمارا بیٹر تھوڑا سا جو ہے ٹائٹ لگ رہا تھا تو ہمیں جو ہے کپ جو ہے میرا میجرمنٹ جو میرا یہ پیرکس کا جو نظر آرہا میجرمنٹ کپ جو ہے اس کے حساب سے میں نے اس میں دو دفعہ چھے چھے ٹیبل اسپون کر کے میں نے اپنا یہ جو فریش ملک سعودیہ والوں کا اور بہت تھی کریمی تو یہ میں نے تقریباً دو دفعہ چھے چھے چمچے کر کر ڈبل جو ہمارا کھانے والا چمچہ ہوتا ہے اس سے اچھی طرح اسے بیٹ کر لیں گے اس طرح جیسے یہ ریبن بن رہی ہے یہ دیکھیں جس طرح میں اپنے مولڈ میں ڈال رہی ہوں اور مولڈ کو میں نے پہلے ہی ریڈی کر لیا تھا اس کے نیچے اپنا بٹر پپر لگا کے چاروں طرف سے مکھن لگا لیں یا آئل لگا لیں اور اس طرح ٹیپ ٹیپ کر رہی ہوں تاکہ اس کی تمام ہوا اور ائر بہار آ جائیں یہ دیکھیں جی ہمارا جو ہے وائٹ کیک وینیلہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے اتنا سپونجی بنا ہے اتنا فلفی بنا ہے بہت ہی زبتت ضرور بنائیے گا میری انسٹا اور میری فیس بک کو بھی ضرور فالو کریں لائک کریں یار ویڈیو پسند آ جائے تو کر دیجئے گا زبدسہ کومنٹ اور لائک کا بٹن بلکل فری اسے ضرور دبا دیا کریں تاکہ لائک آ جائیں اور جو بھی میرے چینل پر فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں مجھے کر لیجئے گا سبسکرائب یہ دیکھیں جی میں نے مولڈ سے اپنے کیک کو نکال لیا ہے اور میں اس کے کر رہی ہوں پسز یہ دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا کتنا سوفٹ یہ کیک بنا ہے کہ جیسے ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل ہاتھ میں ہم لیں گے تو بلکل ایسا لگے گا جیسے ہم نے کوئی ملائی پکڑی ہوئی ہے اور اتنا سپونجی اتنا اس کا جو ہائٹ ہے وہ بھی ما شاء اللہ بڑی زبد یہ دیکھیں کس طرح اس کے جالے نظر آ رہے ہیں اور اتنا ڈلیشیز اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے